نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ غزائیں نہ صرف لذت میں بہترین ہیں بلکہ غزائیت سے بھی بھرپور ہیں اور ان کے فوائد آج چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد غزائی ماہرین اور نیوٹریشنس بیان فرما رہے ہیں جیسے کہ قدو شریف لوکی ارشاد علی شان ہے اے لوگو لوکی یعنی قدو کھایا کرو کیونکہ یہ عقل میں اضافہ کرتا اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے اور آج سائنس کا کیا رہی ہے کیلوریز اور فیٹس بہت کم ہیں اس میں بہترین ہے نائنٹی سکس پرسنٹ پانی ہے قدو شریف کے اندر تو اس کا کولنگ امپیکٹ آتا ہے دماغ کو اور جسم کو تھنڈا گر دیتا ہے اور صدیوں سے قدو شریف کو چائنیز اور آئیورویدک میڈیسن میں یوز کیا جاتا ہے اور انار کے بارے میں ارشاد علی شان ہے ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو اور سائنس کہتی ہے کہ انار اس وقت قررہ عرض پر موجود صحت بخش ترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے تو جناب غزائیں تو بہت سی ہیں اگر جنرل بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی غزائیں استعمال فرماتے تھے زاد المعاد کے اندر ہے کہ ان میں تین پراپٹیز ہوتی تھی نمبر وان قواہ جسمانی کے لیے مفید ہوں یعنی good for each and every organ of body energy releasing وہ غزائیں جو انسان کے ہر عز کے لیے مفید ہوں powerful غزائیں ہوں نمبر ٹو میدے کے لیے خفیف اور نرم ہوں یعنی soft ہوں نمبر ٹری جلد حضم ہونے والی غزائیں یعنی digestible تو use whole grain food خالص اور organic چیزیں کھائیے وہ جسے refined کہتے ہیں جس میں سے بہت کچھ نکال لیتے ہیں وہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گندم کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال فرماتے زیتون خجور پیلو کا پھل تربوز اور شہد ان غزاؤں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نوازہ ہے اور انہیں استعمال فرمایا ہے اور آج ان غزاؤں کی nutritional profile پڑھ کے دیکھ لیجئے جدید تحقیق کے مطابق یہ energy کا power house ہے اور پھر dairy products کو اپنی غزہ کا لازمی حصہ بنایا ہے دعی تو بہت important ہے جناب natural probiotic ہے یعنی پیٹ کے اندر دو دوست جراسی میں friendly bacterias ہیں ان کو یہ assist کرتی ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ نوش فرماتے کبھی خالص دودھ میں پانی ڈال کے نوش فرماتے اور کبھی کشمش اور خجور پانی میں ملا کر نوش فرمایا کرتے ہیں and now protein is the king of nutrients اپنی غزہ میں protein کو ضرور ضرور شامل کیجئے and meat is a high quality protein گوشت کے اندر 9 اہم amino acids ہیں جو انسان کی growth کے لیے بہت ضروری ہیں اور عام طور پہ جو بچے جن کا ایچ بی خون کا level کم ہوتا ہے پیلے پیلے چہرے ہوتے قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں سیب بھی کھلانا چاہیے iron کی کمی پوری کرنے کے لیے لیکن یاد رکھئے گوشت is the best اس میں موجود vitaminز zinc iron کا خزانہ بچوں کے اندر غزائیت کس کمی کو پورا کرتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا ہے آپ کی خدمت میں بکری کی ران کا بھناوہ گوشت پیش کیا گیا یہ آپ کو بہت پسند تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ کی بارگاہ میں بکری کی ران کا بھناوہ گوشت پیش کیا گیا یہ آپ کو بہت پسند تھا تو آپ اس میں سے توڑ توڑ کر تناول فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ پھلوں میں خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے اور کلیولیند کلینک والے انگوروں کے دس بہترین فائد گنواتے ہیں جناب کہتے ہیں یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے کینسر کے خلاف ممد و معاون ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ہڈیوں کی صحت دماغ کی صحت کے لیے ایک زبردست پھل ہے اور پھر کھانے کا جو انداز سٹائل اور عداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ تو ٹیک لگا کر کھانا لیٹ کر کھانا یہ نہیں چاہیے آج سائنس سے ثابت کرتی ہے اس طرح کھانا دوبارہ کھانے کی نالی میں آسوفیگس میں آتا ہے ایسیڈ ریفلکس بھی ہوتا ہے گندہ گندہ تضابیت والا پانی اوپر آتا ہے اور نقصان ہوتا ہے مزید ارشاد عالی شان ہے گرم کھانا تھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے اور آج 59 ریسرچز کا نچوڑ ہے کہ زیادہ گرم کھانے والوں میں مو کا گلے کا کینسر تک ہو سکتا ہے اب کھانا کس طرح بیٹھ کر کھانا ہے نشست ویسی رکھیں جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے اور کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا حدیث پاک میں ہمیں ون بائی تھری کا فارمولا ملتا ہے یعنی پیٹ کے تین حصے کیے جائیں ایک کو پانی سے بھرا جائے ایک کو کھانے سے اور ایک حصہ خالی رکھا جائے اور بڑے بڑے گیسٹنٹولوجس آج یہی تو بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں تو آج دنیا کی 48 فیصد عبادی کو کھانے کے مسائل ہیں دونوں طرح کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ کھا کے موٹے ہو رہے ہیں اور بعض ایسے جن کے پاس کھانے کوئی کچھ نہیں ہے تو دنیا میں کسی بھی کام کو کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے آٹھ عرب افراد دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا تو کھائیں گے لیکن انداز کیا ہونا چاہیے آئیے دین اسلام سے سیکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں غزائیت سے بھرپور کھانا کھائیے صحت مند رہیے